موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو آج کی ویڈیو ذرا سی ہٹ کے ہے جو کہ اس بارے میں ہے کہ میں اپنے ہسپنڈ جب آفیس سے آتے ہیں میں کس طریقے سے ان کو سرپ کرتی ہوں کیونکہ سمرز ہیں تو کیا کیا چیزیں کھانے بینے کے لیے ہونی چاہیے وہ سبب آپ کو بتاؤں گی یہ جو آپ کو گن وغیرہ نظر آرہا ہے یہ صبح کے ٹائم کا نہیں بلکہ دو بجے کے بعد کا ہے جو کہ بچے نے دوبارہ سے پھر سے گن مچایا تھا اور اس کو میں سیٹ کرنے والی ہوں کیونکہ اب ہسپنڈ کیانے کا ٹائم ہو چکا ہے تو بجائے اس کے کمرہ ڈرٹی لگے اس کو صاف کرنا اس کو فکس کرنا ضروری ہے تو چلے دیکھیں میرے ساتھ میں کس طریقے سے ان کے لیے کھانا وغیرہ بناتی ہوں تو جی یہ رہا شیز جو کہ ماشاءاللہ سے ات سے بنانا کھانے کو آج کوشش کر اور اس نے ماشاءاللہ سے کھا بھی لیا کیونکہ ابھی سو کے اٹھا تھا اور اس نے کھا لیا بچے کونسی چیز کدھر پھینک دیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ وائر تھی چارجر کی جو کہ زمین پہ گری تھی میں کب سے ڈونڈ رہی تھی اس کے لیے وجہ سائیکل بھی کمرے میں بچے لے آتے ہیں مطلب جو ان کا دل چاہتا ہے یہ وہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جب میرے ہزمنٹ آتے ہیں آفیس سے تو میں ان کے لیے یہ بنا کر رکھتی ہوں لیمو پانی ان کو چینی والا اتنا پسان نہیں ہے تو میں اس لیے ان کے لیے نمک والا ہی بنا کر رکھتی ہوں کیونکہ سمر ہے تو آپ کو بتے باہر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے آنے جانے میں تو کافی زیادہ جو ہے ٹائم بھی ان کو لگ جاتا ہے تو اس لیے جو ہے یہ لیمو پانی بیسٹ رہتا ہے تو یہ آپ نے اس میں تھوڑا سا کارا نمک ڈالنا ہے اور دوسرا وائٹ سالٹ آپ اس میں ایڈ کریں تو بڑا ہی اچھا ہے جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے مطلب جن کو چینی کی زیادہ کریونگ ہوتی ہے تو جی ان کا تو حال میرے پاس نہیں ہے لیکن جن کو لیمو پانی کا شوق ہے اس میں اگر وہ کارا نمک ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے تو میں سے پہلے سے ہی بنا گے فریج میں رکھ لیتی ہوتا کہ تھوڑا سی تھنڈا بھی ہو جائے اس کے علاوہ میں ساتھ ہی تخم لنگا بھی گو کے رکھ دیتی ہوں ہاف ٹیبل سپون میں اسے بھی گو دیتی ہوں اور لیمو پانی اور تخم لنگا گرمی کا بہترین توڑ ہے آپ انہیں ضرور ٹرائی کیا کریں روزانہ دن میں ایک بار انہیں ضرور لیا کریں یہ بہت ہی بیسٹ ہوتے ہیں اس سے میں دودھ میں ڈال کے جب یہ سوک ہو جاتے ہیں تو انہیں میں دودھ میں ڈال کے ان کو دیتی ہوں راڈ ٹائم اس کے علاوہ یہ چکن میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ کیوں کہ آپ کو مردوں کو کبھی بھی کچھ بھی کھانے کو دل کر رہتا ہے کھانے کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ کھانا ہوتا ہے تو یہ میں میک شور کرتی ہوں کہ چکن ٹینڈر ضرور بنا کے فریج میں رکھوں تاکہ جب بھی وہ آگ بھولا ہوں تو یہ ان کو میں سرک کر سکوں تو چکن ٹینڈر کی ریسپی میں اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کر چکی ہوں آپ اسے چیک کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل ریسپی اور بہت ہی آسانی بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے آج ہم نے چکے گھر میں دال چاول پکائے ہوئے تھے اور اس میں تھوڑا سا چکن بھی تھا لیکن آپ کو بتا ہے کہ ساتھ میں بھی کچھ نہ کچھ اور ہونا چاہیے یہ مردوں کی کچھ سائیکی ہوتی ہے جس کو سمجھنا پڑتا ہے اور شکرہ کافی حد تک میں سمجھ چکی ہوں تو یہ کچھ میں فرائی کر لوں گی اور کچھ جو ہے میں نکال کے راک دوں گی فریزر میں تاکہ نیکسٹ دے کام آجائے اور یہ میں نے نکال لیا ہے اپنے اسپینڈ اور بیٹے کے لیے کیونکہ زارین کو بھی بہت زیادہ پسند ہے چکن تو یہ جی میں نے کمرہ کچھ سیٹ کر لیا ہے اور یہ بھی کچھ گند بھی بھی پڑھاوا ہے لیکن چلیں کوئی نہیں کافی حد تک سیٹ ہو گیا کیونکہ زارین جو ہے وہ ذرا کھیل لیں گیا ہے باہر اور شیز ابھی دری ہے تو یہ ٹائز کے ساتھ کھیل رہا ہے جی اب آج چکے ہیں تین اور جو ہے میری ہسپینڈ وہ ساڑھے تین چار بچ تک آ جاتے ہیں تو میں چکن فرائی کر لیتی ہوں کیونکہ جب فرائی ہو جانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑی در اس کو ڈھام کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ جو چکن اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے جتنا زیادہ چکن اچھے طریقے سے میرینیٹ ہوگا کام اس کام پانچ گھنٹ اگر میرینیٹ ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے اور زیادہ جلدی جو ہے وہ چکن گھل جاتا ہے اسے اپنے ڈھام کے جو ہے وہ پکانا ہے اس کے علاوہ یہ جی میں نے تھوڑی سی سلاد بنائی ہے میرے ہسپینڈ کوئی اتنا سلاد کے شکین تو نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے ساتھ ہونا ضروری ہے جس دن نہ ہو تو اسی دن ان کا دل کر پڑتا ہے کہ آج تو میں نے کھانا تھا اس وقت کھیرہ آویلیبل نہیں تھا لیکن جو بھی گھر میں چیزیں تھی پیاز ٹوماٹر اور شملہ مرش تھی یہ میں نے ڈال دی ہے اس کے علاوہ ساتھ میں اچار ہے ان کو ہر چیز کی پریزنٹیشن کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے اس لئے میں نے پلاسٹک شیٹ لاکھ رکھی ہوئی ہے وہ اس کے پر میں ضرور جو ہے وہ کور کر دیتی ہوں تو پھر ان کو بڑا اچھا سا جو ہے وہ فیل ہوتا ہے میں کیونکہ کھانا دو بچ تک کھا لیتی ہوں انہوں نے جار بچ جانا ہوتا ہے تو اس لئے وہ الگ سے ہی کھاتے ہیں یہ رہی وہ شیٹ جو آپ اس کو ڈھام سکتے ہیں ان کو بڑا اچھا ہی لک جو ہے وہ دیتی ہیں چیزیں تو جن کے ہسپنڈز کو ذرا شوک ہے اس طرح کی چیزوں کا وہ ضرور پوری کیا کریں ان کا تھوڑا سا موڈ اچھا ہو جاتا ہے ایسے تو ان کا موڈ اچھا کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے لیکن کافی حد تک ہو جاتا ہے ٹھیک تو یہاں میں چکن ٹینڈر ہو چکے ہیں تیار اب میں انہیں اس میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لئے ڈھام دوں گی تاکہ اچھے طریقے سے جو سافٹ ہو جائیں اور جوسی جو ہے یہ بہت ہی دے اور بہت ہی مزے دار بھی دے آپ نے بھی اس کی ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دیا کریں اس کے علاوہ آپ گھر میں کوئی بھی جو سبزی یا کھانا وغیرہ بنا اس کے ساتھ آپ سب کریں تو کھانے کا جو ٹیسٹ ہے اور بھی زیادہ دوبالہ ہو جاتا ہے اسپیشلی ان بچوں کے لئے جو کہ کھانا بڑے نخرے سے کھاتے ہیں تو لیکن یہ جو ہے وہ بڑے آرام سے اور بڑے مزے سے کھا لیں گے اس کے علاوہ جی زاریان ٹویشن جانے سے پہلے یہ کھانے لگا تھا کھانا اس کو دال چول آپ کو میں نے بتایا ہوا کیونکہ ہمارے گربان چوب بنے ہوئے تھے اور ساتھ میں تھوڑے سبن چکن کے پیسز لیاں تو وہ دال چول بڑے شوک سے ساتھ میں کھا لیتا ہے تو جی اب اس ٹائم زاری جا چکا ہے ٹویشن اور شیز کا ذرا لڑیوں کا ٹائم ہوا ہے کیونکہ یہ اپنے بابا کا میٹ کر رہے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ دودو پی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑی باتتے چاہتے کر رہے ہیں دودو ٹینک یو گھر مرمی ہاں سب سے پہلے دوں گی اس کنجوی کیونکہ آپ کو بتہ باہر بہت زیادہ گرمی ہے تو وہ آتے ہی جو ہے اس پوز میں لیڈ جاتے ہیں آتے ہی موبائل اور اس پوز سے لیڈنا ہوتا اور گرمی گرمی کرنی ہوتی ہے اور اسی کیونکہ چال رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ دیر نیسی موڈ دکھانا ہوتا ہے تو یہ اب کھانا بان چکے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ فل گرم ہوئی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک بجے دو بجے کھانا بان جاتا ہے اس کے پاس دوبارہ گرم وغیرہ کر کے میں اب انہیں سرب کرنے لگی ہوں تو جی آپ دیکھ رہے ہیں دال ہے ساتھ میں سلاد ہے اچار ہے اور ساتھ میں چاول ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹرینڈرز ہیں میں نے مائیکروویو میں رکھے تھا تاکہ تھوڑے گرم بھی رہیں اور پھر دوبارہ بھی انہیں تھوڑا سا گرم کیا تھا اب میں نے ڈی شوٹ کروں گی پلیٹ میں تو جی اس طریقے سے میں اب انہیں سرب کرنے لگی ہوں اور ساتھ میں اپنے پانی لازمی رکھنا ہے کیونکہ تھوڑی دیر کی بھی کتا ہی پانی کی آپ کو بیزت کرا کر رکھ سکتی ہے تو جی اب ہسپنڈ کھانا کھا رہے ہیں اور دیکھتے جائیں آپ بھی ایکشلی میں نے کھانا بگیرہ بنانا اور روٹیاں بنانا شادی کے بعد ہی سیکھا ہے اور کافی ٹائم لگا لیکن شکر اللہ کا سیکھ لیا ہے اور یہ رہا جی کھانا کھانے کے بعد کہ حالات دو چکن کی بوٹیاں بچ چکی ہیں اور ساتھ میں صلاح تو بالکل نہیں کھایا کیونکہ اگر نا بناتی تو پھر کھانا تھا اور اب بنا لیا تو اس لئے نہیں کھایا اب یہ جی چائے بننے لگیا ہے اور میرے ہزبن چائے ہمیشہ ہودی بناتے ہیں ان کو میرے ہاتھ کی چائے پسان نہیں ہے اور ایک فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ چلو ایک کام یہ بچت ہو جاتی ہے میں اس چیز کو بالکل ہمارنی نہیں کرتی کہ انہیں میرے ہاتھ کی چائے نہیں پسان اور وہ میرے لئے بھی نہیں بناتے صرف اپنے لئے بناتے ہیں اور میں اس لئے نے ان کے ہاتھ کی پیتی کہ وہ کافی گاڑی ہوتی ہے اور میں تھوڑا دیہان کھا ہوں آج کال وزن کام کرنے کے لئے تو جی اب وہ چائے پی چکے ہیں اور رات کے بعد چکے ہیں ساتھ اور میں اب بینے تخم لنگا کو دودھ تخم لنگا میں دودھ ایڈ کروں گی ایک گلاس ہی ایک گلاس سے زیادہ وہ بلکل بھی نہیں پیتے ہیں اور یہ بھی بڑی مشکل سے ان کو پھلانا پڑتا ہے یہ سمجھا سمجھا کے کہ اس کے بہت زیادہ فائد ہیں تو آپ شکر آپ پینے لگے ہیں اور رات کا کھانا بلکل نہیں کھاتے اس کے بعد باہر چلے جاتے ہیں باہر جا کے کوئی برگر شرکر کھا دیتے ہوں گے لیکن بتاتے تو نہیں ہیں تو یہ رہا جی ڈرنک امید ہے آپ کو آج ہی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ جو میں نے آپ کو ڈرنکز بتائی ہیں ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ٹل دن نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ موسیقی